بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام مباشرت کے صحیح طریقے دوستو مذہب اسلام انسانی زندگی کے تمام ترتقاضے بحسن و خوبی پوری کرتا ہے بلکہ زندگی کے تمام عمر کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے اللہ تعالی حق بات کہتا ہے اور نہیں شرماتا اس نے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتلا دی نکاح اور بیوی سے زمان ہم بستری شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افضائی سے نسل کا سبب ہے پھر اللہ تعالی اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلا دا یا بھی ہمیں بتلا دیا آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں برائی فیشن اور بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے اللہ نے ہمیں کفر و ظلالت سے نجات دے کر ایمان و ہدایت کی توفیق بخشی ہمیں ہمیشہ اپنا قدم بڑھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے ہر ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیج پہ قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے نکاح سے انفرادی اور سماجی دونوں سطح پہ فساد و بگاڑ کا انصر ختم ہو جاتا ہے اور گھر سے لے کر سماج تک ایک صالح معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے نکاح، ہمبستری، جمع، نکاح کر کے دو اجنبی آپسی پیار و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں اجنبیت، انقا اور اپنائیت قدیم رشتہ نظر آتا ہے میاں بیوی ایک دوسری کا لباس بن جاتے ہیں پاکیزہ تعلق یعنی عقد نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے وہ یا دونوں ایک جہاں دو قالب ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا بندو پر بڑا احسان ہے میاں بیوی کے جنسی ملاب کو عربی میں جمع اور اردو میں ہمبستری سے تعبیر کرتے ہیں جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے اسی طرح زمہ ہمبستری کے بھی صاف سترے رہنما اصول دیئے ہیں ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلم مرد و خاتون پر ضروری ہے یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے زمہ کرنے سے لڑکا انگا پیدا ہوگا اللہ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری خیتیاں ہیں لہٰذا تم اپنی خیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں جمع کر سکتے ہیں شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا حرام ہے چنانچہ اس بات کو اللہ نے اس آیت سے پہلے بیان کیا ہے اللہ کا فرمان ہے آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے حالت حیث میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں ازازت دی ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے یہاں پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ حیث کی حالت میں بیوی سے زمانہ کرو اور جب حیث سے پاک ہو کر غسل کر لے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے ہم بستری جمع کرو جس جگہ جمع کرنے کی اجازت دی ہے حیث اگلی شرمگاہ سے آتا ہے حیث کا خون آنے تک جمع کرنا منع ہے اور جب حیث بند ہو جائے تو اسی جگہ جمع کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا تھا نساؤلکم حرسلکم کی تفسیر صحیح حدیث سے بھی ملاحظہ فرمالے تاکہ بات مزید واضح ہو جائے راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں لہذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے زمان کرو یعنی خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے خواہ لٹا کر یعنی اولاد والی جگہ سے ایک دوسری روایت میں ابن عباس ہی سے مروی ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں لہذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے زمان کرو خواہ بیوی سے آگے سے صحبت کرو چاہے پیچھے کی طرف سے کرو مگر پچھلی شرمگاہ سے بچو اور حیث کی حالت میں زمہ کرنے سے بچو آج کے پر فتن دور میں میاں بیوی کو اسلام کی یہ بات جاننی چاہیے اور اسے ہی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے جو لوگ فحش ویڈیوز دیکھ کر غلط طریقے سے منی خارج کرتے ہیں اس کی زندگی سے حیاء نکل جاتی ہے شرم ختم ہو جاتی ہے لمحہ بلمحہ بے حیائی کی راہ چلنے لگتا ہے یاد رکھیں بیوی سے اسلامی طریقے سے زمہ کرنا بھی باعث سواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور بیوی سے زمہ کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے صحبے کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی عذر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اس کو اس کا گناہ نہیں ملتا اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لئے عذر ہے ہمبستری کے چند آداب و مسائل ہمبستری کے چند آداب و مسائل ذکر کیے جاتے ہیں نمبر ایک ہمبستری کی نیت بیوی سے ہمبستری جمع عفت و عصمت کی حفاظت افضائی سے نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو ایسی صورت میں اللہ نہ صرف ہمبستری پہ عذر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی و اخروی برکتوں سے نوازے گا نمبر دو ہمبستری کی احمیت ہمبستری شہوت رانی نہیں ہے بلکہ زوجین کے لئے سکون قلب اور راحت جان ہے اس لئے قبل از جمع شوہر بیوی سے خوش طبعی کی بات کرے اور جمع کے لئے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر رازی کرے نمبر تین ہمبستری کی دعا ہمبستری سے پہلے یہ دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے بسم اللہ اللہم جن ابن الشیطان و جن ابن الشیطان ما رزقتنا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ ہم سے شیطان کو دور رکھ اور جو کچھ ہمیں تو اولاد دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ نمبر چار ہمبستری کی جگہ ہمبستری کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو اور جمع کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برحنہ ہونا آپس میں جائز ہے جس حدیث میں مذکور ہے کہ جمع کی وقت بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے اندھیپن کی بیماری لاحق ہوتی ہے اسے شیخ البانی نے موضوع حدیث قرار دیا ہے پھر بھی دیکھنے سے بچنا بہتر ہے نمبر پانچ حیز کی حالت میں ہم بستری کرنے کا گناہ اور کفارہ بحالت احرام و بحالت روزہ جمع ممنوع منع ہے باقی دن و رات کسی حصے میں جمع کر سکتے ہیں حالت حیز اور حالت نفاس میں صرف جمع کرنا منع ہے مگر جمع کے علاوہ بی بی سے لذت و اندوز ہونا جائز ہے اگر کسی نے حیز کی حالت میں ہم بستری کر لیا تو ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا ہوگا ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ آئندہ اللہ کا حکم توڑ کر مشیط گناہ کا ارتقاب نہ کرے یہی حکم نفاس کی حالت میں ہم بستری کا ہے البتہ صحیح قول کی روشنی میں مستحاضہ سے جمع کرنا جائز ہے مگر نہ کرنا ہی بہتر ہے نمبر چھے حمل کے دوران دوران حمل بی بی سے دمع کرنا جائز ہے تاہم شوہر کو اس حالت میں ہمیشہ بی بی کی نفسیات صحت اور آرام کا خیال رکھنا چاہیے حمل کی مشقت بہت سخت ہے قرآن نے اسے دکھ پر دکھ کہا ہے اس لیے بعض حالات ڈاکٹر اس دورانے ہم بستری کرنے سے شوہر کو منع کرتے ہیں لہٰذا اس سلسلے میں طبی مشوری پر عمل کیا جائے خصوصاً حمل کے آخری ایام خطر ثابت ہو سکتا ہے نمبر سات رضو کی نیت سے ہم بستری کرنا کیسا ہے طلاق شدہ مطالقہ رضائیہ کی عدت میں ذمہ کرنا رجعت ہے کہ نہیں اس پہ اہل علم میں مختلف اقوال ہیں ان میں قول مختار یہ ہے کہ اگر شوہر نے رضو کی نیت سے ہم بستری کیا ہے تو رضو ثابت ہوگا اور بغیر رضو کی نیت سے ہم بستری کر لیا تو اس سے رضو نہیں ہوگا مثلاً شہوت اُبھر جانے سے عدت میں ہم بستری کر لینا نمبر آٹھ ہم بستری کے دوران شہوت کی باتیں کرنا کیسا ہے لوگ ہم بستری کے دوران شہوت کی باتیں کرنے سے متعلق سوال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرض نہیں نہ ہی عیب کی بات ہے ہاں فہش اور بےہودہ باتیں جس طرح عام حالات میں ممنوع منع ہے اسی طرح دورانیں ہم بستری بھی ممنوع ہوگی نمبر نو ہم بستری کے لیے جنسی قوت والی دوائی کا استعمال کیسا ہے ہم بستری سے پہلے شہوت بھڑکانے کے لیے جنسی قوت والی عدویات دوائی کا استعمال جسم کے لیے نقصان دے ہے لہٰذا اس چیز سے بچا کریں کسی آدمی میں جنسی کمزوری ہو تو ماہر طبیب سے اس کا علاج کرائیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے نمبر دس ہم بستری کے لیے جائز قیفیات بیوی کی اگلی شرمگاہ میں زمہ کرنا حیض و نفاظ سے پاکی کی حالت میں جائز ہے اور ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا خوش طبائی کرنا ہم بستری کے لیے تیار کرنے کے واسطے آزائے بدن بشمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے پھر اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کے لیے جو قیفیت وحیت اختیار کی جائے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ بیوی شوہر سے انکار کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو اعلانیاں گناہ کرتے ہیں علل اعلانیاں گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے باوجود کی اللہ تعالی نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے اے فلان اے فلان میں نے رات فلان فلان برا کام کیا تھا رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا رکھا تھا جب صبح ہوئی تو وہ خود پر دیئے گئے اللہ کے پردے کھولنے لگا اللہ تعالی ہمارے اندر اسلامی غیرت و حمیت پیدا کر دے اور اسلام کے احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے پیارے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو احباب کو شیئر کریں تاکہ انہیں صحیح معلومات ہو سکے پھر ملتے ہیں ایسی ہے ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ